کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج میں بیتی راج جو ہنسا ہوئی اس کے بعد بی جے پی ممتا بینر جی کو گھیر رہی ہے بی جے پی نیتا شاہنواز حسین کا کیا کہنا ہے سنیے آپ لال کلے کے پراشیر سے پردھان منتری نرین موڈی نے دیش کو سمبودھت کیا ہے اور اس طب کے بیچ میں سیکلر سیول کورٹ کومن سیول کورٹ کی جگہ سیکلر سیول کورٹ کی ضرورت ہے دیش کو اس طریقے کا بیان دیا جس کو لے کر کے اب راجیتی بھی شروع ہو گئی ہے شاہنواز حسین جی ہمیں ساتھ میں شاہنواز جی پردھان منتری نے کہا کہ کومن سیول کورٹ یا کومنل سیول کورٹ کی نہیں بلکہ سیکلر سیول کورٹ کی ضرورت ہے دیش کے پردھان منتری دیش کے محبوب رہنوما نرندر موڈی جی نے تیسری بار پردھان منتری بننے کے بعد آج پہلی بار جھنڈا پھر آیا ہے اور آئی سے گیارویں بار جھنڈا پھر آیا ہے دیش کے لوگوں کا دل جیت لیا ہے جہاں انہوں نے مہیلہ سرکشہ یواؤں کے لیے بات کی ہے بنگلہ دیش کے ہندو جو الفسنچک ہیں ان کی سرکشہ کی بات کی ہے وہاں انہوں نے سیکلر سیول کورٹ کی بات کی کیونکہ کومن سیول کورٹ کو لوگوں نے کومنل سیول کورٹ بنا دیا تھا لگتا ہے جیسے کوئی ایک دھرم کی بات تھوپی جا رہی ہے یہ نہیں ہے یہ تو سیول لوز ہے یہ سب کے لیے برابر کا قانون ہو کسی ایک دھرم کا قانون دوسرے دھرم پر تھوپا نہیں جائے گا اور سب جگہ ریفارم ہونا ہے تو جو ریفارم ہونا ہے وہ سیکلر سیول کورٹ ہوگا اس پر بھی بپکش کے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پہلے تو آپ کہتے ہیں پردھان منتری بولتے نہیں پردھان منتری لال کے لیے کے پراشیر سے ایک اچھا سندیش دیتے ہیں تب بھی آپ کو یہ برداشت نہیں ہے یہ برا درباق پورن ہے کہ اس طرح کی بپکش بیان بازی کر رہا ہے آئیے میں آپ کو سیدھے روکانت کے پاس کولکاتا لیے چلتا ہوں اور روکانت سوال وہی تھوڑی در پہلے منوگیا سے بھی جو باچیت ہو رہی تھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی وہاں پر اچانک سے داخل ہوئی اس کا سیدھے طور پر مقصد طور پھوڑ ہی کرنا تھا عام لوگ اس طریقے سے قانون کو کیسے ہاتھ میں لے سکتے ہیں کہ دوائیاں لوٹ لے جائیں پولیس والوں پر حملہ کر دیں وہاں پر موجود ڈاکٹرنوں پر حملہ کر دیا جائے ایمرجنسی وارڈ میں گھوس کر طور پھوڑ کی گئی ہے یہ اپدر بھی تھے کون شناکت ہو پائیے کیا اکھلیش میں یہاں اسپطال میں موجود ہوں ایمرجنسی وارڈ کو پوری طریقے سے تہس نیس کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے اس کو توڑا گیا ہے اس سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اچانک سے بھیڑ انکنٹرول نہیں ہوئی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پورو نیوجت یہ بھیڑ تھی اور اس کا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے لوگ تھے یا پارٹی تھی یا پھر کوئی سنگٹھن تھا جس نے اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا ہے یہاں پر وہ اسلحے لے کر آئے تھے یا کس طریقے سے راڈ لے کر آئے تھے کیا کچھ لے کر آئے تھے یہ سپسٹ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے آپ دیکھئے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا ہے بجلی کے بورڈ تک توڑے گئے ہیں جاہر سی بات ہے بجلی کے بورڈ ہاتھ سے نہیں توڑے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اسٹک وغیرہ ہوگی لوہے کی راڈ ہوگی یہ وارڈ ہے وارڈ میں ایسی کوئی مشین ایسی کوئی چیز ایسی کوئی بورڈ نہیں ہے جسے چھوڑا گیا ہو ہر چیز کو توڑ دیا گیا ہے ہم صرف ایک دو کمرے آپ کو دکھا پا رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے یہ گیلری اس میں بہت سارے کمرے ہیں بہت سارے رومز ہیں پولیس سٹاف روم بھی یہاں پر ہے سب کچھ کو تہس نہس کیا گیا ہے دواؤں کا سٹور ہے دواؤں کے سٹور میں دوائیں لوٹی گئی ہیں اور تہس نہس کر دیا گیا ہے دواؤں کو جو مشینیں ہیں وہ پوری طرح برباد ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے لگتا ہے کی ہوئی نہ کوئی سنگٹنیا پارٹی وہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے آر ایمیل ہسپیٹل سے نیدی شری میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے پیچھے کئی ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں نیدی شری بلکل اکھلیش دیکھئے یہ گھٹنا کس نے کی کیونکہ یہ جاج کا وشہ ہے لیکن کیا ڈاکٹرز کو سرکشا کا شورنس پرشاسن کے طرف سے نہیں دیا جا سکتا تھا یہی سوال یہاں پر آر ایمیل میں جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کل ریکلیم دی نائٹ کو لے کر کے ٹانڈل ماش نکالا ان سب کے بھی یہی سوال ہے آج یہ اپنی سرکشا کو لے کر کے تمام ڈاکٹرز کے سولیڈیارٹی میں یہ سب ہی یہاں پر کھڑے ہیں اور آر ایمیل کے یہ ڈاکٹرز سے میں باتچت کروں گی کہ کل جو ہوا جو آر جی کر میڈکل کالیج میں ہوا اس کو لے کر آپ لوگ یہاں پر آج پردرشن کر رہے ہیں آج کے دن سوتانتہ دیوست کے دن کیا کہیں گے کیا پردر کیا رہے ہیں ہمارا کوئی کوئی پلان نہیں تھا سوتانتہ دیوست کے والے دن پروٹیسٹ کرنے کا لیکن کل رات کو جو وہاں پر بھائیوار درششے ہمارے پاس آئے ہم سب ہی لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر کیسے گنڈوں نے اس کے جو وہاں کے ڈاکٹرز تھے ہمارا آج کی پروٹیسٹ کا کوئی پلان نہیں تھا انہیں رسپیکٹ آف آر انڈیپینڈنس دے انہیں رسپیکٹ آف آر فریڈم یعنی کی کل جو تورپورٹ کی گھٹنا ہوئی ہے کولکاتا میں اس سے اب زیادہ ناراض ہو گیا ہے ڈاکٹر سوال یہ کہ یہ گتریوت چھوٹے گا کیسے کیونکہ اس کا ایک بہتی دکھت پہلو یہ کہ کئی مریض اس سے پربھاویت ہو رہے ہیں جو علاجوں کے لئے سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں گریب مریض